حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بھئی گزشتہ رات جو گزری ہے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں مجھے میراج کروائی گئی ہے میں حرم مکہ سے مسجد اقصہ میں گیا ہوں اور وہاں سے لا مکانوں تک گیا ہوں لوگ کہنے ہیں کہ لو مسجد اقصہ کا سفر تو کوئی ہفتوں کا ہے اور یہ رات کوئی در ہی سوئے تھے کہتے ہیں میں ہوگے آ بھی گیا بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی خواب میں تو ہو کے کہیں سے بھی آ سکتا ہے اپنے جسم کے ساتھ کوئی کیسے ہو کر ایک رات میں آ سکتا ہے تو اس دور میں تو اونٹوں پر سفر تھا نا گویاں گھوڑوں پر سفر تھا تو وہ کہنا ہے کہ وہ تو ہفتوں کا سفر ہے اب انہیں ایک عنوان مل گیا ایک موضوع مل گیا نبی پاک علیہ السلام والتسلیم کی مخالفت کا اب زور و شور سے مخالفت ہونے لگی دیکھو بھی یہ بھی بلا بات کرنے والی اور جو بھی سنتا وہ کہتا ہاں تم کہہ تو ٹھیک رہے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں اب کفار چلتے چلتے ابو بکر صدی کے پاس پہنچ گئے جا کے کہنا لگے پتہ تمہارے دوست نے کیا کہا ہے کیا کہا ہے وہ ایسی بات کہی ہے جو ہو ہی نہیں سکتی تم پھر بھی انہیں مان رہے ہو کیا کہا کیا ہے جی انہوں نے کہا ہے میں رات مسجد اقصہ گیا تھا اور رات و رات میں واپس بھی آ گیا ہوں بھلا یہ بات ماننے والی ہے یہ ہو سکتا ہے تو بتا ابو بکر تو بھی سمجھدار ہے تو بھی تاجر ہے سفر کرتا رہتا ہے اتنا بڑا سفر ایک رات میں ہو سکتا ہے ابو بکر کہنا لگے ہاں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو کوئی کہے تو جھوٹ ہے پر میرے مصطفیٰ کہے تو بالکل سچ ہے کثیر صیرت نگاروں نے لکھا ہے جب حضور نے یہ سنا تو سرکار علیہ السلام نے کہا ابو بکر آج کے بعد تو صدیق اکبر ہے بڑا صدیق صدیق اکبر